اسلام علیکم کلاس نائن فردل بورڈ فیزیکس کے پریکٹیکل کی یہ لسٹ ہے اور جتنے بھی لسٹ میں پریکٹیکل ہیں ان تمام پریکٹیکل کے موڈل پیپر آپ کے سامنے موجود ہیں ایک ایک کر کے یہ پہلا پریکٹیکل ہے پہلے اس ڈیٹیل کے ساتھ ہر پریکٹیکل پہلے ڈیٹیل کے ساتھ دیا گیا ہے پھر اس سے ریلیٹیڈ جو ہےنا دو دو تین دین جو ہےنا پریکٹیکل پیپر موڈل پیپر بنائے گئے ہیں یہ ونیر کیلپر کا جو آپ کا پریکٹیکل ہے اس کے چار جو ہےنا وہ پریکٹیکل بنائے گئے ہیں موڈل پیپر بنائے گئے ہیں ان موڈل پیپر کو دیکھ کر آپ ونیر کیلپر کو اچھی طرح جان جائیں گے اس میں سے جتنے بھی کوششن آئیں گے وہ آپ کرنے کے قابل ہو سکیں گے پہلے پریکٹیکل دیا گیا ہے پھر اس کے بعد موڈل پیپر دیا گیا ہے پھر موڈل پیپر کا سلوشن اس کے بعد دیا گیا ہے یاد رکھی گا جو بھی پریکٹیکل ہے پہلے پانچ سیکشن 1 میں پہلے پانچ پریکٹیکل ہیں ان میں جو ورنیل کیلی پر ہے ان کے جو ہے نا تین سے چار موڈل پیپر بنا کے میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں تو ان موڈل پیپر میں جتنے بھی آئیں گے تو پہلے موڈل پیپر ہوگا بعد میں اس کا سلوشن ہوگا اس لیے پریشان نہیں ہونا پہلے موڈل پیپر پھر سلوشن تو یہ سارے ورنیل کیلی پر کے دیکھیں یہ سلوشن ہے پریکٹیکل نمبر تین کا یعنی پریکٹیکل مطلب ہے موڈل پیپر تین کا یہ سلوشن ہو گیا اس کا سیکشن بی کا سلوشن پھر اسی طرح ایک اور موڈل پیپر ہے آپ کا ورنیل کیلی پر کا نمبر چار موڈل پیپر پھر اس کا یہ پیپر ہے اور پیپر کے بعد اب اس کا سلوشن شروع ہو جاتا ہے اس لیے اسی طرح تمام ترتیب کے ساتھ اسی طرح ہی ہوں گے اس کے بعد جو آپ کا پریکٹیکل نمبر جو دو ہے وہ شروع ہوتا ہے سکرو گاج کا گیج کا اور یہ جو ہے نا آپ کا پہلے ڈیٹیل ہے پوری سکرو گیج کے بارے میں پورا پریکٹیکل آپ کو پریکٹیکل کوپی کھولنے کے ضرورت نہیں پڑی کہ سارا پریکٹیکل یہاں موجود ہے اور اس کے بعد موڈل پیپر ون بنایا گیا ہے اور اس کے بعد موڈل پیپر ون کا جو ہے نا وہ سلوشن جو ہے نا آپ کے سامنے موجود ہے تو ان تمام کی اچھی طرح پریکٹیس کر لیجی انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے ضرور کوئی سے غلطی نہیں ہوگی آپ کی انشاءاللہ یہ ایم سی کیوز ہیں ہو سکتا ایک دو پیجز بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو اگنور کر دیجئے گا اور اس کے بعد پھر آپ کا آتا ہے یہ اس کے ریلیونٹ ایم سی کیوز ٹیسٹ ون ہے سکرو گاج کا چھوٹے ٹکوشن بنے ہوئے تھے وہ میں نے ساتھ اپلوڈ کر دیئے تاکہ آپ میں سے کوئی کوششن آئے تو آپ اس کے آنسر دینے کے قابل ہو سکیں اس کے بعد شورٹ کوششن ہے ریلیونٹ آپ کے اس کو گاج کے تو اس کو بھی میں نے شامل کر لیے بس ایک دو پڑھتے جائے گا انشاءاللہ کوئی بھی آئے گا تو آپ اس میں آنسر دینے قابل ہو سکیں گے اس کے بعد اب آپ کی بار یہ آتی ہے پریکٹیکل نمبر تین ہے اس کا پارٹ ون جو لسٹ میں دیا گیا ہے اس کی پہلے پوری ڈیٹیل ہے آپ کو پریکٹیکل کاپی کھولنے کے جورت میں یہ ساری ہے ڈیٹیل اس کے اندر پر پورا پریکٹیکل موجود ہے سال کیا ہوا ایک ایک چیز اپریٹس کیا ہے پھر اس کا موڈل پیپر بنائے گیا ہے پھر اس کا موڈل پیپر بنانے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد یہ اس کا سلوشن نیچے موجود ہے اس موڈل پیپر کا جو سمپل پیپر کہلیں موڈل پیپر کہلیں اس کا سیکشن اے اور بی کے سابات تمہتنے بھی موڈل پیپر بنائے گئے ہیں وہ پورے بورڈ کے رولز کو اور موڈل پیپر کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ان کا سیکشن اے اور بی کے ساب سے بنائے گیا ہے تو اب اس کا جو پریکٹیکل نمبر فور اب آپ کا ہے تھرڑ کے بعد پارٹ اس کا ون جو شامل تھا اس کی پوری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے پہلے اس کو اچھی طرح پڑھ لیچے گا پوری ڈیٹیل کو اپریٹس پریکوشن سب کچھ اس میں شامل ابزرویشن وغیرہ پھر اس کا موڈل پیپر بنائے گیا ہے میں نے ایک ایک موڈل پیپر شامل کیا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بہت سے موڈل پیپر شامل کر سکوں اس کے بعد اس موڈل پیپر کا سلوشن بنائے گیا ہے آپ کے پریکٹیکل نمبر فور کا جو بورڈ میں لسٹ میں فور پریکٹیکل سیکشن اے کا فور پارٹ ہے اس کا پھر ریلیمنٹ ایم سی کیوز ہے سلوشن آف ریلیمنٹ ایم سی کیوز ہے پھر ریلیمنٹ شورٹ کوششن آنسر ہے سیکشن بی ہے اس میں تو اس کا پریکٹیکل پیپر فائف ہے پارٹ ون کا سیکشن اے کا جو آپ کے بورڈ کی لسٹ ہے اس کا جو پورا پروسیجر یہاں پہ دیا گیا ہے پورے پروسیجر کے بعد جو ہے وہ آپ کا اس کا موڈل پیپر بنائے گیا ہے اس کو موڈل پیپر کا سیکشن اے اور سیکشن بی کر کے بنائے گئے ہیں ایک ہی اس میں سے تو آپ اس کو اچھی طرح کر لیجئے تاکہ آپ میں سے کوئی بھی کوششن آئے سکے تو وہ آپ کا آسانی کے ساتھ حل کر سکے یہ بھی اس کے شورٹ کوششن آنسر ریلیمنٹ ایم سی کیوز ہیں ایک دفعہ پڑھتے جائے گے تو انشاءاللہ سمجھ کے آپ کو اچھی طرح سمجھ آتے آ جائے گا اب پارٹ سیکنڈ شروع ہو رہا ہے آپ پریکٹیکل لسٹ کا پارٹ ٹو پارٹ ٹو میں جو ہے آپ کا پریکٹیکل نمبر سیکس ہے اس کا پارٹ ٹو شامل کیا گیا بورڈ والوں نے کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس میں شامل ہے یہاں پہ تک اس ڈیٹیل کے بعد اب اس کا موڈل پیپر بنایا گیا ہے پہلے موڈل پیپر کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کا سلوشن آپ کے سامنے موجود ہے موڈل پیپر کا یہ اس کا سلوشن ہے آپ کا پریکٹیکل نمبر چھے اس کا یہ موڈل پیپر اور اس کا ساتھ اس کا سلوشن آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے آپ کے پریکٹیکل نمبر جو ہے نا وہ ساتھ اس کا پارٹ ٹو بورڈ نے شامل کیا لسٹ میں پریکٹیکل لسٹ میں پہلے پورا پروسیجر سب کچھ اکٹھا دے دیا گیا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو آگے اور پھر اس کا موڈل پیپر بنایا گی ہے موڈل پیپر کے بعد اس کا موڈل پیپر کا سلوشن بھی ساتھ دی دیا گیا ہے اتنے سے دفعہ موڈل پیپر جب آپ کے ہر پریکٹیکل کے بن گیا تو انشاءاللہ آپ کا کوئی کوششن آئے گا تو آپ کرنے کے قابل ہو سکیں گے انشاءاللہ امید ہے اب آپ کا اس کے بعد باری آتی ہے آپ کا پریکٹیکل اسی کا سیکشن بھی آرہ چل رہا ہے پھر آپ کا بات پریکٹیکل نمبر ایٹ اس کا پارٹ ٹو شامل کیا گیا بورڈ والوں نے لسٹ میں تو اس کے پرپروسیجر اس کی تھیوری اس کے ساری چیزیں اس کی پریکوشن اور ابزرویشن یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا موڈل پیپر بنایا گیا ہے اسی پریکٹیکل کا اور اس موڈل پیپر کے بعد اس کا سلوشن آپ کے سامنے موجود ہے تو اس کو اچھے طرح دیکھ لیجئے امید ہے آپ کو یہ تمام جو ہے نا موڈل پیپر اور ان کے جو ہے نا ہر پریکٹیکل کے موڈل پیپر اور ان کے سلوشن یہ آپ کے بہت کام آئیں گے ویسے ایک دفعہ پڑھتے جائیں اور اس کو ذرا کھول کے جو ہے نا ذرا دیس سمجھ کے تھوڑا سا پڑھی گا تو انشاءاللہ تالہ دس ہیں آدھے گھنٹے میں بھی ایک کریں تو آرام سے پانچ گھنٹے میں آپ کا پورا پریکٹیکل کی تیاری ہو جائے گی اور اس کے بعد اب آپ کا یہ اگلا پریکٹیکل ہے اس کا پروسیجر اس کے بزرویشن پریکوشن سب کچھ پریکٹیکل نمبر نو پھر پریکٹیکل موڈل پیپر ہے اس پریکٹیکل نمبر نو کا موڈل پیپر یا سمپل پیپر کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے سلوشن آ گیا اس موڈل پیپر پریکٹیکل نمبر نائن کے موڈل پیپر کا سلوشن آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد اب اباریت اس کے شورٹ کوششن آنسر کی جو آپ کا سیکشن بیم ہے اسی موڈل پیپر کا اب آپ کا پریکٹیکل نمبر جو دس ہے وہ پارٹ ٹو اس کا بورڈ نے شامل کیا اس کا پورا پروسیجر پریکوشن تھیوری اور سارے چیز اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد اس کا موڈل پیپر بنایا گیا ہے اور موڈل پیپر کے بعد اس موڈل پیپر کا سلوشن آپ کے سانمجید امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تا کیمپیوٹر اور ساتھ کیمسٹری اسی طرح میں شامل کر لوں گی تاکہ آپ اچھی طرح تیاری ہو سکے پہلے جو لسٹ دی گئی ہے لسٹ کے بعد پریکٹیکل نمبر دیا گیا ہے پریکٹیکل نمبر کے بعد پورا پروسیجر شامل کیا گیا اور اس کے بعد اس کا موڈل پیپر اور پھر سلوشن دیئے گئے اگر ویڈیو اچھی رہے گئے تو لائک کریں اور شیئر کیجئے گا پلیز